نمشکار دوستو آج کی کہانی ہے ویہوار جیسا ہر بیماری کا علاج دبا نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے تمہارا بھی کوئی علاج نہیں ہے ہر کام کے لیے تمہارے پاس وقت ہوتا ہے بس میرا ہی کام کرنے کے لیے تمہارے پاس سمیہ نہیں ہے آخر پورا دن کرتی ہی کیا ہو دن مرت فون میں لگی رہتی ہو بس یہاں کی کھبر اپنے میکے پہنچاتی ہو میں نے بولا تھا میرے کرتے میں آئرن کر کے رکھنا ویہوی نہیں ہوا اور اوپر سے بحث کرتی ہو سریش اپنی پتنی ارادنہ سے بولا ارادنہ بولی کم سے کم جگہ دیکھ کر تو بات کیجئے بچوں کے سامنے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں پورے دن فون میں لگی رہتی ہوں کیا گھر کی عورتوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا آپ نے کہا تھا سفید کرتے میں آئرن کرنے کو میں نے کر دیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سفید ململ والا کرتا چاہیے آپ اپنی بات سے پلٹ رہے ہیں اور اُلٹا مجھے ہی معافی مانگنے کو کہہ رہے ہیں کیا ہر بار گلتی عورتوں کی ہوتی ہے سریش بولے ایک تو گلتی اوپر سے سینہ جوری میری ماں کو میرے پاپا کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور ایک تم ہو جو سر پر بیٹھی ہو میں اگر سر پر بیٹھانا جانتا ہوں تو نیچے اتارنا بھی جانتا ہوں ارادنہ بولی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ بچوں کے سامنے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے آج اگر آپ بچوں کے سامنے میری عجت نہیں کر رہے ہیں تو کل اپنے ہی بچوں سے آپ سممان کی امید مت کیجے گا کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں سریش بولا امیت کو بھی پتا ہونا چاہیے کل کو اگر اس کی بیبی غلط کرے تو وہ بھی اسی طریقے سے سمجھائے گا اچھا ہوا ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے ورنہ میں بگڑ جاتی اور جندگی بھر ہمیں اس کی سسرال والوں سے سننا پڑتا ارادنہ بولی یہ کیسی پچھلی سوچ ہے کیا ہر بار بیٹی اور بہو ہی غلط ہوتی ہے کیا بیٹا غلط نہیں ہو سکتا میں تو کہتی ہوں اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو کل کو آپ کے بچے بھی اسی طرح آپ سے بات کریں گے کیونکہ جو انسان اپنی بیوی کی عجت نہیں کرتا آگے چل کر بیٹا بہو سے بھی عجت نہیں پاتا ہے کچھ سے بھی سریش وہی غلطہ پہن کر آخر چلا گیا اور اپنے بچوں کے سامنے اپنی پتنی کو کتنا بھلا بھلا سنا گیا اگلے دن جب امیت کے سکول کا وقت ہو رہا تھا امیت بولا ممی آپ میری شرٹ میں اچھا پریس نہیں کرتی ہیں یہ دیکھئے کتنے کی رشن صحیح کہتے ہیں پاپا آپ ایک کام بھی دھنگ سے نہیں کرتی ہیں آمیت کی باتوں پہ سریش مشکلہ رہا تھا ارادنا کی آنکھیں بھرائیں سنو بیٹا اب پاپا اور تمہارے کپڑے تم کھل آئرن کر لیا کرو یا پھر دھووی سے کروا لیا کرو یا لو تمہارا لنچ باکس اور اپنے سکول جاؤ شکشہ سے انسان بس پیسے کمانا نہیں بلکہ ویوار بھی کمانا سیکھتا ہے آشا کرتی ہوں کہ تم اپنی پڑائی سے اپنے جیون میں سب سے پہلے ویوار کرنا سیکھ ہوگے اور اپنے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے یہ بھی وہیں پاس میں ارادنا کے ساتھ سلوچنا جی بھی بیٹھی تھی ارادیا کی آنکھیں نم دیکھ کر بولی بہت تجھے کیا لگتا ہے تُو نے اپنے بیٹوں کو اتنے پیار سے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا ہوگا یہ سماج کی بہت پرانی بیماری ہے جس کا علاج کوئی دوا نہیں ہے جب میرا بیٹا اتنے سالوں سے نہیں سمجھ سکا تو تمہارا بیٹا تو ابھی بالک ہے سوریش ماں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں سلوچنا جی بولی جب امیت بہو سے اس طرح سے بات کر رہا تھا تمہارے چیرہ پر مسکرہات تھی کل میں تم دونوں کی باتیں سن رہی تھی ایک بات یاد رکھو بیٹا بچوں کے سامنے اگر اپنی ماں اور اپنی پتنی کا اپمان کرو گے تو آگے چل کر بیٹا ہو یا بیٹی سمما نہیں پاؤ گے اسے تو یہی لگے گا کہ اپنے بڑوں سے ایسے ہی بات کرتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی بیوار کرے گا اور جب بہو کی کوئی کلتی نہ ہو تو بہو ماں فی کیوں مانگے گی سوریش بولا ماں آپ یہاں کی بات کہاں لے جا رہی ہیں سلوچنا جی بولی اگر میں بیٹے سمما میں گھر کے مولدے تمہیں دور رکھتی تو شاید تمہاری سوچ آج کچھ اور ہوتی تم نے اپنے باپ داداؤں کو گھر کی عورتوں کے ساتھ اسی طرح ویوار کرتے ہوئے دیکھا جو آج تم کر رہے ہو میں سوچتی تھی ایک ماں کا پیار تمہارے ویوار کو بدل دے گا جو کس تمہاری ماں نے سہے وہ تم اپنی پتنی کو نہیں دو گے پر شاید میری پرولش میں ہی ممتہ کی کمی پڑ گئی سمیہ ویتیت ہونے لگا امیت بھی اب بڑا ہو گیا پر سریش کے سوہاو میں زیادہ کچھ بدلاؤں نہیں آیا اس چنتہ میں ارادنا ہر وقت رہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ساس کے ساتھ جو ہوا اور ورتوان میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی آگے اس کی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہو اب امیت نمی ککشا کی پڑھائی کر رہا تھا ایک لو سریش اپنے جوتے میں پالش کر رہے تھے اور ان کے سامنے فیکتے ہوئے بولا پاپا جب اپنے جوتے میں پالش کر رہے ہو تو اس میں بھی کر دو سریش اسے میں بولا دماغ تو صحیح ہے تم اپنے باپ سے اپنا جوتے پالش کروا ہوگے امیت بولا جب ممی آپ کے جوتے پالش کر سکتی ہے تو آپ میرے جوتے پالش کیوں نہیں کر سکتے ہیں سریش آشارے سے اسے دیکھ رہا تھا ارادنا بولی سریش آپ تیار ہو جاؤ میں جوتے پالش کر دیتی ہوں آخر بیٹا میرا بڑا ہو گیا ہے اب تک میں آپ کے جوتے پالش کرتی تھی اب بیٹے کے جوتے بھی پالش کروں گی تب ہی سلوچنہ جی بولی امیت بیٹا کیا تمہارے اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنا کام ماباپ سے کروا ہو صحیح ہے تمہاری ماں پورے دن کچھ کام تو کرتی نہیں تو جوتے پالش کروا ہوگے میں تو کہتی ہوں پڑوسیوں کے جوتے بھی اسے لا کر دو یہ اسے بھی پالش کرے گی چار پیسے بھی بن جائیں گے دادی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میری ممی پورا دن گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ دوسروں کے جوتے کیوں پالش کریں گی دادی بولی تمہارے پاپا نہیں کریں گے تو تمہاری ممی کو ہی کرنا پڑے گا نہیں تو پھر تمہاری ممی کو تمہارے پاپا سے معافی مانگنی پڑے گی امیت بولا دادی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو ممی میں اپنے جوتے خود پالش کروں گا آپ میرے جوتے کو ہاتھ نہیں لگانا آپ پاپا سے معافی نہیں مانگوگی آپ نے کوئی گلتی نہیں کیے میری گلتی ہے میں معافی مانگ لوں گا امیت جوتے کو پالش کیا اور اپنا بیگ لے کر سکول چلا گیا ارادنے کی آنکھوں میں آنسو تھے سلوچنے جی بولی بہو جب بھی سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنی پڑتی ہے کچھ مردوں کو لگتا ہے کہ عورتے ان کے پیر کی جوتی ہوتی ہیں وہ یہ بول جاتے ہیں کہ جب وہی جوتی کاٹتی ہے یا ان کے سر پر پڑتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے ایک دن امیت بیٹ بول کنارے رکھ کر سوپے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تب ہی سوریش امیت کی ہاتھوں سے ریموٹ لے کر بولے جاؤ اپنا کام کرو مجھے سمچار سننے دو امیت بولا پاپا آپ میں مینرس ملکل نہیں ہے ریموٹ ایک جھٹکے سے لے لیا کم سے کم پلیز بول دیتے سوریش نے بیٹے کیوں آنکھ دکھائی امیت بولا ایک تو آپ گلتی کر کے سوری نہیں بولتے اوپر سے مجھے آنکھ دکھا رہے ہیں سوریش نے کچھ سے میں امیت کو ایک تھپڑ لگا دیا اس کی آواز سنکر آرادنا سے بولا سب تمہارا کیا درہ ہے تم ہی نے اس کو بگاڑا ہے آخر تم پورا دن گھر میں کرتی کیا ہو ایک بچے کو تم نہیں سمال سکتی دیکھو یہ مجھے کس طرح سے بات کرتا ہے آمیت کچھ بولتا اس سے پہلے آرادنا بولی بیٹا تم بیٹ بول لے کے سامنے والے کمرے میں جاؤ آمیت چپچا وہاں سے چلا گیا سوریش کچھ بولتے اس سے پہلے آرادنا بولی بس بہت ہوا جو اپنی پتنی کا اپنے بچے کے ساتھ اپنے اپمان کرتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے خود سممان کی ابیکشہ رکھتا ہے آپ کے پتا جی نے جو گلتی کی اس گلتی کو آپ پھر دھور آ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا پر آپ نے ایک نہ سنی لڑکا بڑا ہو گیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے آپ نے بے مطلب اس پر ہاتھ اٹھا دیا من نہیں بھرا تو آپ ساری گلتی مجھ پر تھوپ رہے ہیں بچہ اگر اچھا ہوا تو پتا کا ہوا اور بچے نے گلتی کی تو اس کا دوشی اس کی ماں ہوگی سلوچنا جی بولی بہت شانت ہو جاؤ انہوں نے تو میرا بھوش بگاڑنے کی پوری یوجنا بنا لیے میرا نہ سہی اپنے بڑاپے کو بچانے کے لیے کچھ میٹے بچن بول دیا کرو پتنی سے اگر دوشب سممان کے بول دوگے تو کیا گھٹ جائے گا آج جو بیٹا دیکھ رہا ہے کل وہ بھی ویسا ہی کرے گا تب تمہارا بھوش ہی کترے میں پڑ جائے گا اگر اپنا بڑاپا بگانا نہیں چاہتے ہیں تو سمجھ جائیے آنیتہ اس کی جمعیداری آپ کی ہوگی اتنا کہہ کر ارادنا وہاں سے چلی گئی سوریش ماں دیکھ رہی ہو یہ دونوں ماں بیٹا مجھے کس طرح سے بات کر رہے ہیں ہو نہ ہو میرے پیٹ پیجے امیت کو میرے خلاب بھڑکا رہی ہے سلوش نے جی بولی تمہاری بدھی برست ہو گئی ہے کوئی بھی عورت اپنے بیٹے کو بگاڑ کر کیا حاصل کرے گی ارے اس سے تو اس کی ہی آنی ہے تم ہر وقت جو بچوں کے سامنے کرو گے بچہ وہی سیکھے گا اگر تم اس کے سامنے اپنی پتنی کا سممان نہیں کرو گے تو اپنے بچوں سے اپنے سممان کی امید کیسے کرتے ہو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سوریش دفتر میں گھر کی باتیں سوچ رہا تھا تب ہی اس کا ایک سہکرمی بولا سوریش بابو آپ نے سنا رمیش وہ ہے ہمارا سہکرمی جو اپنے بیٹے اور پتنی کو درہ دھمکا کر رکھتا تھا اس کا بیٹا ابھی گیارمی میں ہے کل گستے میں اس نے سب کے سامنے اپنے پتا کو دھکا مال دیا یہ کہتے ہوئے کہ جو بھوئے گا وہی کاٹے گا بتائیے آج کل کے بچے سچ کہا ہے کسی نے بچوں کے سامنے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے سوریش کو اپنے بھوشت کا چلچکتر ساف ساف دکھائی دے رہا تھا گھر جا کر اس نے ارادنا سے اپنے کلت بارتاؤں کی معافی مانگی اور بولا میرے چھوٹے چھوٹے کام نہ خود کیا کروں گا ارادنا بولی مجھے آپ کا کام کرنے میں خوشی ملتی ہے سوریش بولا تمہیں ملتی ہوگی پر مجھے بھی اپنی جمعیداری کا احساس ہونا چاہیے پتی میں یہ بدلاؤ دیکھ کر ارادنا خوش ہوئی جب سوریش اپنے اور امیت کے جوتے پالش کر رہا تھا تو امیت آ کر بولا پاپا یہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں آپ جوتے کو پالش کریں یہ اچھی بات نہیں ہے ماں کہتی ہے کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے لائیے آج میں اپنے جوتوں کے ساتھ آپ کے جوتے بھی پالش کر دوں گا امیت سے ایسی باتیں سنکا سوریش کو اپنی پتنی کی پرورش پر گھر ہو رہا تھا سلوچنا جی بولی دیکھو بیٹا جیسا بیوار گھر میں رکھو گے ویسا ہی بھمیش میں بنے گا تب ہی ارادنا سب کے لیے چائے اور امیت کے لیے کامپلین لے کر آئی امیت دودھ لے کر بولا تھینکیو ممی سوریش بولا تھینکیو امیت تھینکیو ارادنا پہلی بار اپنے پتی کے موں سے تھینک سنکر اس کے چہرے پر مسکرات آئی اپنے بچوں میں ویوار دیکھ کر سلوچنا جی بھی بھوش کا سوچ کر خوش تھی دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کو اور نئے نئے کہانیے لاکر سنا سکوں دھنیواد دوستو